دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کر اور دوستو آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ اکبر بیرول کی جو سیریج ہے یہ سٹوری اسی میں سے ہے اور بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا اور اس کے علاوہ اس سٹوری کے اندر آپ کو کچھ انگلیش کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملیں گے ان کی کریکٹ پرننسیشن کے بارے میں پتا چلے گا اور جو اس کا grammar کا جو structure ہے ہم اسے بلکل detail میں cover کریں گے تو جو translation کا process ہے آپ بہت ہی اچھی طرح سے اور بہت ہی آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے تو دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا title دیکھتے ہیں کہانی کا title ہے the kazi and his servant تو کیا مطلب ہوا اس کا kazi اور اس کا knocker تو دوستو یہ اس کہانی کا title ہے شرشک ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں اور ہمیشہ کتنا آپ سے request ہے کہ آپ اسے بلکل دھیان سے سنیں اور تاکہ آپ اسے اچھے سے سمجھ سکیں اور یدی possible ہے تو آپ word meaning بھی note کریں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں there were a few courtiers who wanted to be very close to akbar for some ill purposes کیا مطلب ہوا دیکھیں courtier کا مطلب ہوتا درباری تو کیا مطلب ہوا there were a few courtiers مطلب کہ کچھ درباری تھے who wanted to be very close to akbar اور یہ جو who ہے یہ ایک relative pronoun ہے کیا مطلب ہوا who wanted to be very close to akbar جو akbar کے جیادہ مطلب کی ادھک نزدیک ہونا چاہتے تھے for some ill purpose ill purpose کا مطلب ہوتا ہے برے ادیشے برے ill purpose اس مطلب برے ادیشوں سے تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا there were a few courtiers who wanted to be very close to akbar for some ill purposes مطلب کیا ہوا اس لائن کا کچھ درباری تھے courtiers تھے مطلب درباری تھے جو akbar کے جیادہ مطلب کی ادھک نزدیک ہونا چاہتے تھے کچھ برے ادیشیوں سے akbar was always alert about them alert ایک adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سترک ہونا تو کیا مطلب ہوا akbar was always alert about them جو akbar تھے وہ ان سے ہمیشہ ہی سترک مطلب کی ان سے ہمیشہ ہی سترک رہتے تھے about them ان سے ہمیشہ وہ سترک رہا کرتے تھے رہتے تھے he never allowed himself to be carried away by their sweet talks carried away کا مطلب ہوتا ہے کسی کی باتوں میں بہک جانا تو کیا مطلب ہوا he never allowed himself اس نے انہوں نے خود کو کبھی بھی اس چیز کی انہوں کی نہیں دی to be carried away مطلب کی بہک جانے کی by their sweet talks ان کی میٹھی باتوں میں تو اس لین کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی ان کی میٹھی باتوں میں آ کر بہکنے کی انہوں کی نہیں دی scenes کیونکہ بیرول was akbar's favorite minister دوستو یہاں epistrophe s کا پریوں گیا گیا epistrophe s کا مطلب ہوتا ہے ka k کی جب بھی ہم کسی کے ساتھ کو جوڑنا چاہتے ہیں تو epistrophe s کا پریوں گیا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوا scenes کیونکہ بیرول was akbar's favorite minister جو بیرول تھے وہ akbar کے favorite مطلب سب سے پسند دیدہ منتری تھے they tried to pull down بیرول reputation pull down کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نیچے گرانا نیچے کھینچنا اور یہ جو they ہے وہ درباریوں کے لئے use ہو رہا ہے they tried to pull down اور یہ یہ پر دو ورموں کو لے کر واقعے کو بنائے گیا ہے جو پہلی ورمیں try جس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اور pull down نیچے کھینچنا they tried to pull down بیرول reputation وہ لوگ کوشش کرتے تھے نیچے گرانے بیرول کی پرتسطہ کو by defaming him defame کرنا مطلب بدنام کر اس کو بدنام کر کر تو وہ لوگ کوشش کیا کرتے تھے بیرول کی جو پرتسطہ تھی اس کو گرانے کی کوشش کیا کرتے تھی اس کو بدنام کر کر اک کازی was trying to impress اکبر for a couple of days کیا مطلب اک کازی تھا وہ کوشش کر رہا تھا کازی was trying to impress مطلب کی impress کر نی کی تو اک اک کازی تھا جو اک بر کو پر ب ب کر رہا تھا for a couple of days کچھ دنوں سے he wanted to be a very important minister وہ چاہتا تھا ب مطلب ہو na اور wanted چاہ نا اور دوستو یہ past indefinite میں باگ کے ہے اس لیے second form کا پریوک کیا گیا ہے he wanted to be a very important minister مطلب کی وہ بہت ایمپورٹنٹ مطلب کی پریوک منتری ہونا چاہتا تھا like بیرول بیرول کی طرح اکبر اکبر کہا میں تمہیں نیوکت کروں گا as a minister مطلب ایک منتری کے طور پر as a minister only if مطلب صرف تب only if you can answer three questions کی تب ہی کروں جب آپ تین سوال وں آپ ان کا آسانی سے جواب دے سکتے ہو i guess مجھے لگتا ہے چلی آگے دیکھیں now are you ready to accept such an offer now are you ready to accept such an offer is طرح offer go the kazi had already started dreaming دوستو یہ جو head کے ساتھ third form کا پریو کا واقع ہے اور start کا مطلب شروع کر دینا تو اس line کا آپ مطلب اچھے سمجھ لیجی اس structure کو the kazi had already already started dreaming kazi نے پہلے سے سپنا دیکھنا شروع کر دیا تھا about his becoming a minister اپنے آپ کے اپنے خود کے minister بننے کے بارے منتری بننے کے بارے تیار ہو گیا to accept سویکار کرنے کے لیے اکبر نے کہا چلے دوستو ہم دیکھتے ہوں تین سوال کون سے تھے اکبر کے دوستو یہ ایک انٹروگیٹیو کا واقع ہے اور یہ سمپل پریزنٹ کا واقع ہے آپ کو یہ چیز یاد رکھ نہیں جب بھی ہم ایسا واقع بناتے ہیں جو کسی بھی ترہ ور کا پریوک نہ کیا جائے تو اس طرح کے واقع کو سمپل پریزنٹ کہتے ہیں اور یاد اس کے اندر وز ور کا پریوک کیا جاتا ہے بنا کسی ور کا استعمال کیے صرف ناؤنی adjective کو لے تو اس طرح کے واقع کو سمپل پاسٹ کہا جاتا ہے تو یہ جو تین جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی جو لائن ہے ور اس دا ہوم آف گوڑ سمپل پریزنٹ کا واقع ہے اور جو ڈبول ہیم ہیم اور جب بھی ہمارا سبجیک سنگلر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہیلپنگ اور ور دس کا پریوک کیا جاتا ہے تو کیا مطلب وہ what does God eat مطلب کی اشوار کیا کھاتا ہے what تیسرا ہے what are the actions of God اور جو بھگوان کے actions مطلب کی بھگوان کے کام کیا ہوتے چلی دوستو آگے دیکھتے you have to answer these questions by tomorrow these کا مطلب ہوتا ہے in you have to answer these questions by tomorrow by tomorrow مطلب کل تک you have to answer these questions by tomorrow آپ کو کل تک ان سوال کے جواب دینے ہے answer جواب دینے ہے the kazi tried to figure out figure out مطلب کازی نے جواب تھے answer سے اتر تھے ان کو پتہ لگانے کی انہوں نے کوشش کی but nothing came to his head لیکن اس کے دماغ میں کچھ نہیں آیا but nothing came to his head اس کے دماغ میں کچھ نہیں آیا his servant found him in a very disturbed state and asked کیا مطلب his servant found him جو اس کا knocker تھا اس نے اس پایا in a very disturbed disturbed کا مطلب ہوتا ہے جب ایکتی بہت ہی زیادہ disturbed state of میں ہو مطلب کی جب وہ بہت زیادہ سوچ وچار میں ہو تو اس نے مطلب کی اس بہت زیادہ سوچ وچار distrub state کے اندر condition میں پایا and asked اور اس سے پوچھا what happened حضور کی حضور کیا ہوا you look a bit tensed مطلب آپ چنت دکھ رہے ہو مطلب کی تناف گرس دکھ رہے ہو what is the matter مطلب کی معاملہ کیا ہے the kazi narrated the whole incident جو kazi تھا اس نے narrate کا مطلب بتانا سمجھانا اس نے پورا جو whole کا مطلب پورا incident مطلب گھٹنا اس نے پوری گھٹنا کو بیان ہوتی آسان سرل پرشن ہے why are you worrying yourself آپ خود کو کیوں چنت کر رہے ہو about it so much مطلب آپ اس کو لے کر اتنا زیادہ کیوں چنت کر رہے ہو leave it to me یہ مجھ پر چھوڑ دو i will answer دیں میں ان کا جواب دوں گا all you have to say in the all you have to say in the court the questions are easy enough for your servant to answer the kazi agreed to do so the next day when Akbar called him to answer the questions he said these are so simple questions یہ بہت زیادہ سرل مطلب کی سرل پرشن ہے سرل سوال ہے that even my servant can easily answer them کہ یہاں تک جو میرا knocker ہے وہ بھی انہیں آسانی سے ان کا جواب دے سکتا ہے his servant came up اور دوستو یہ کم کی second form his servant came up اس knocker آیا اور دوستو یہاں پر آپ اس چتر کو دیکھ سکتے ہیں اکبر نے اس سے پوچھا where is the home of god is the home of god is the servant replied knocker نے جواب دیا god dwells in our soul dwell کا مطلب نواز کر god dwells مطلب is our soul ہماری آتما میں اکبر then remarked اکبر نے remark کیا good now tell me what does god eat کی is what is what the servant replied god feeds on our sins god feeds on our sins can feed feed on our sins feeds on our sins جو عشور ہے وہ ہمارے پاپوں کو کھاتا ہے مطلب ان کو چھما کرتا ہے اکبر سید اکبر نے کہا impressive مطلب کی پرباویت before اکبر was going to ask the third question اس سے پہلے جب اکبر تھے وہ going to ask the third question the servant interrupted جو servant تھا اس نے انٹرپ کیا اس نے ان کو روکا انٹرپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روک روک روکا ڈال نا اس نے مطلب کی روکا جہا پنا scenes کیونکی I have answered two questions کیونکی میں نے دو سوال کے جواب دی ہیں پہلے سے impressed تھے مطلب پریبھاویت تھے with the servants reply مطلب کی knocker کے جواب سے he readily agreed to give him something اسے کچھ دینے کے لئے اکبر said اکبر نے کہا scenes کیونکی I have never met a servant as intelligent as you کیا مطلب scenes کیونکی I have never met a servant as intelligent as you مطلب میں کبھی بھی نہیں ملا ہوں مطلب اتنا بدhimaan knocker سے جتنا آپ ہو I appoint you میں آپ کو nuke کرتا ہوں as the kazi kazi کے روپ میں and your master will be the servant from now on مطلب ki اب سے then then akbar asked phir akbar نے پوچھا what are the actions of god جو is sure ہیں ان کے کیا کام ہوتے ہیں actions what are the actions of god the servant replied knocker نے جواب دیا you have just now witness witness کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیکھ نا کچھ گوا بن an action of god ایک مطلب ki ishwar ke a kama ke a action ke god can convert a kazi into a servant جو ishwar bhaagwan ہے وہ ایک kazi کو convert کر سکتا مطلب بدل سکتا ہے into a servant ایک knocker میں بدل سکتا ہے and vice versa there is nothing more that is nothing more that that i can say ki میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ سکتا to elaborate elaborate کرنے مطلب اس کو زیادہ بتانے میں elaborate on his actions میں اس چیز کو زیادہ elaborate نہیں کر سکتا اس کے کاموں کے بارے میں اکبر began to clap his hand اور یہ begin ki second form اکبر began بجانے لگے اپنے ہاتھوں سے and praised اور تعریف ki his intellect اس کی بدھی معنی کی تاریف ki intellect کا مطلب بدھی معنی اکبر was successful اکبر جو سفل ہو گئے in playing his trick the kazi lost his authority جو kazi تھا اس نے اپنی authority تھی اس کی اس نے اس کو گواں دیا kazi lost authority kazi نے اپنی authority اس کو گواں دیا to approach approach کرنے کی اکبر کے پاس اینی فردر اور آگے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کazi تھا اس نے اپنی authority کو بھی گواں دیا اکبر کے پاس جانے کی آگے جانے کی تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی story تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یدی آپ کو میرا پڑھانے کا طریقہ بھی اچھا لگاؤ تو آپ سے request ویڈیو کو like share کریں چینل کو بھی subscribe کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں یدی آپ کا کوئی سجھا ہو سننے کے لئے thank you so much have a nice day and bye